اوازیں تو ہی دائی دوکھ لگنے اس بندے تے جا زبان رکھ دا ہوئے تے ہاتھ رکھ دا ہوئے تے تائید نہ کرے اس بلے آوازیں تو ہی دائی میرا محمد اپنی دے میری محبت دا مولپا دیتا ہی جا میں اللہ وی آکھ رہے ہیں دہاڑے کیامت تے جیڑا مین من سی تینن من سی میرا وی او دنال کوئی رشتہ نہیں کیا بات بھئی تھوٹی کیا بات تھوٹی کیا بات زندگیوں جیڑا مین من سی تے تینن من سی میرا وی او دنال خیر انہ اتھو پلیننگ شروع کی تیبے اصاون کے کریے گھرانو آگے گل بھائی شمس انہ کوئی نمن نہیں جدانے واپس آئے واپس آکے پھر اپنے اپنے جیڑیاں نمیٹنگاں لی جا بنائیے اتھے کٹھے ہو گئے کٹھے ہو گئے نا پرگرام بڑھایا بھی ہن کی کریے اگر اے سچا بولتا رہا اچھا جیڑی میں تحقیق کی تینا بھی زیادہ تر بندے عرب دے غریب ہون دیا توجہ ہے ہون جملہ آگے تی میں چھوڑا نہیں بڑی تحقیق اللہ جملہ ہے تی قسم با خدا جیسے بندے نہیں بولنا اسے میں سید دہا کر رکھنا ہے تی جیسے سیدہ دہا کر رکھے ہیں انہ سا آج تا ہی معاف نہیں کیتا جیسے بھی لے اے غریب لوگ ہوندے ہیں پھر انہ دے جڑے ہوندے ہیں نا سردار سردار امیر جڑا ہوندے ہیں نا غریبان نا پیسے دے ہوندے ہیں یعنی خرچہ پانی دینا وہ پھر غریب وہ سردار دی من دے ہیں تو انہیں تا پتہ ہے عرب اچھ قبیلے ہوندے ہیں تی پھر قبیلے ہیں دے ایک سردار ہوندے ہیں وہ پھر ڈار دی وجہ نال غریب جڑے ہون دے ہیں وہ نن بازے دفعہ من دے جڑی میری تحقیق دے مطابق پھر غریب من دے جڑے ہوندے ہیں نا وہ کوشش کر دیا نبی اگر اصان کا نمہ پڑے آ پھر اصان خالی رہا جیسا ہے پھر اصان نہ شہ لبز ہی کوئی نہ اصان بھوکتے مار جیسا ہے پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا زبان رکھتا ہوئے نہ بولے جتھے جتھے آمنہ دے لال دے ویک خرچہ کیا 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 کیتا ہے جتھے سرداری ریگا لائی ہے جناب ابو طالب پک گئے آگئے جتھے خرچے دی لوڑا یہ ملیکہ تولارب حسنین دی نانی اگیا بھا چاڑی کیا بھا فرمایا میرے شہر دا کلمہ پڑھ دے جاؤ کرزِ ماف پندہ ان پتہ ہی کوئی نہیں نہ جناب ابو طالب دی شان دا پتہ ہے جناب ملیکہ تولارب حسنین دی پاک نانی پاک سین دی پاک اما دے بارے پندہ ان پتہ ہے خرچے دی لوڑ ہوئی پہلے پہلے نمبر تھے جیڑا خرچے دی لوڑ پہی تے ملیکہ تولارب خرچہ کیتا اچھا او پھر واپس آگئے ہیں پرگرام بڑھایا ہیں ایک وڈیرہ اٹھے ہو سکے ہنجھ کر دیا بھئی ہار قبیلے دا ایک ایک بندہ جیڑا بہادر ہوئے ان لینے اے سارے رل کے پاک آمنہ دلال نمار سن قتل کر دے سن پھر کینو کنو واق سن کیونکہ مارا نہ لیڑے ہیرو سن سارے قبیلیاں دا ایک ایک سردار اسی مارا نہ لیڑے ہیرو سن کینو کدھنے لڑ سن جس بھلے اسے گل کی تھی اسے بھلے نال لے انہا ہاتھ پکڑ کے او سا کہا بہ جا پتہ ہے ہیو راندہ کدھے گھار رہے ہیں ہیو سا کہا پتہ ہیو ابو طالب دے گھار راندہ ہے تے جیسا انہو ہاتھ بھی لائیا تے ہاشمیاں سنچھڑنا کوئی نہیں انہاں کیا پھر کے کریوں انہاں کیند کرو بال کٹھے کرو بال سمجھ دے ہو کیا دا ہیو یورپ تا نہ پڑھ دا پھر بال یعنی بچے بچے سمجھ دے ہو بچے چھوٹے بچے او ساڑھے بلور کے انتواتے ہوں بچے اگر چوپ بیٹھے ہوں وہنے یہاں سمجھو بیمارے اے بچے ماشاءاللہ مالک سارے اندھے بچے اندھی زندگی کرے تو جس ویلے انہا پر گرام بڑھا انہاں کیے کریوں انہاں کیا بال اپنے چاڑوں چھتاں تے جو تو آمنہ دا لال گزرے وہ تو پتھر مرے آئے پتھر لگ سن اے آپ پہ ہی تبلیغ چھوڑ دے سی انہاں پر گرام بڑھا انہاں کھیتے بال اونہاں کھیتے بالاں تے کہیں الزام لڑنا ہے اسی اقصائیں بال جو ہے پہلے دہرے آمنہ دا لال گزرے انہاں پتھر مارے اے نتیجہ دن لگا پتھر مارے آمنہ دا لال واپس آئے زخمی ہو کے جنابی ابو طالب نگاہ کی تھی میرا محمد کے بڑے ہیں چاچا اے میں تبلیغ وست جا رہے ہم رستے چھ مشکلاتا پھر دوسرے دہرے پھر انہاں بالاں پتھر مارے آمنہ دے لال واپس آئے کتاب دے جملے آمنہ دے لال دے بلکہ پریمری دیا کتابان دے اندر بھی شاید انہاں لکھیا یا نہیں لکھیا ہویا جو میں پڑھ دا ہم اسے بھی لکھیا ہویا کہ آمنہ دے لال دیا جتے ہیں خون نال تر ہو جانے ہیں اجھے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو خون نال تر ہو جانے ہیں پھر تیسرا دیڑا آیا جناب ابو طالب پاک محمد مصطفیٰ دا ہاتھ پکڑ کے انہاں دے دروازے تیائے تقلبام کیتا وہ باہر آیا وہ بڑھڑا جیسے مشور دیتا ہی بھی بال پتھر مارن توجہ ہے بڑی سونا جملہ ہے جنہاں میں تو اڈے حوالے کرنے کا اور میں پتہ ہے جن جن سمجھانے ہی بے ساکتا اس علی حق دی صدا بلند کرنی ہو دی جرتی نہیں کہ علی ان ولی اللہ پڑھ دا ہوئے کہ علی حق دی صدا بلند نہ کرے جس ویلے تریجے دی ہارے آمنا دا لال دا ہاتھ پکڑ کے انہاں دے کول آئے نا تو وہ باہر آیا تو جناب ابو طالب پوچھے اپنے بالانے سمجھاؤ میرے پتھر نو پتھر مار دیں میرے پتھر نو پتھر مار دیں انہاں کہا جی کیے کریے بال جو ہوئے بچے تا پھر بچے انہیں جی توان تا پتھے بچے تا پھر بچے انہیں بہرحال سمجھا سیے چوتھا دے ہڑا آیا پھر پتھر مارے پھر جناب ابو طالب انہیں دے دروازے تے آئے انہاں کہا جی کیے کریے سمجھ آیا تا بڑھائی پر بچے تا پھر بچے انہیں اس جملے نو زین نیچے رکھنے ہیں بچے تا پھر بچے انہیں جی تو پنجوہ دے ہڑا آیا تو جناب ابو طالب فرمایا ہون میں نہیں آنا ہون میں نہیں آنا نتیجہ دینے لگنا ایک منٹ دے اندر نتیجہ دے کہ پھر ذکرِ مسائب شروع پہ کرنا جس ویلے واپس آئیں رات ہو گئی آمنہ دلال خانہ قابدِ غلافِ چاہت پاکیا دین میرا مالک میں آیا تیری توحیدی پہچان کرو آمن میں ہاں تیرا نبی مالک میری مدد فرما اس ویلے آوازِ توحید آئی میرا محمد پریشان نہ ہو کال تیرا مددگار تیرے نالوسی کال تیرا مددگار تیرے نالوسی آمنہ دلال فرمایا مالک ایسا مددگار دیویں جڑکی سے مشکل ہے جو من کلیا نہ چھوڑ جاوے فرمایا میرا محمد پریشان نہ ہو مددگار ایسا ہو سی جو ارشت میں نے لوڑ پھئی میرے کام آسی فرشت تیرے کام آسی کیا بات بیتوارنی کیا بات یار فرشت تینا لوڑ ہوئی تیرے کام آسی ایسا جڑے بندے کو جو بندے پھر بھولے بھی ہوندے جنہاں گال دی سمجھ نہیں آن دی بازے دفعہ اے نہیں ہوندہ بے زاکر پڑے آئے بندے نو سمجھ نہیں آئی تے زاکر دا کسورے نہیں نہیں بندہ حاضر نہیں ہوندہ بندے دا دماغ کسے اور پاسے جا رہے ہوندے پھر بندے دے گال سر تو گزر جان دی جڑا بندہ زبان رکھ دے پھر حالت نہیں بول نہیں سکیا فرمایا میرا محمد پریشان نہ ہو اگر بستر تینا لوڑ ہوئی تیرے کام آسی ارشت پر دیچ میں لوڑ ہوئی میرے کام آسی یک زباقہ ہے جاری صبح و دن آگیا ٹرپی آمنہ دلال ٹورن لگے بندے شانے ابو طالب دا بندے پتہ ہی کوئی نہیں جس ویلے آمنہ دلال ٹورن لگے جناب ابو طالب مسکراتے فرمایا میرا محمد جیڑا راتی منگدہ رہے ہیں انت نال لئی جا بھئی کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے تو اٹھے سنن دی کیا بات ہے تو اٹھے اٹھے سنن دی کیا بات ہے بڑی میں ہرچے رہنوں تو اٹھیں زنگیاں عمر جس ویلے جناب ابو طالب پہ گل کی تھی اس ویلے مولا امیر کائنات نال ٹور پہ تقریباً چاچا دی عمر آئی زاہر انجیڑی مولا دی عمر آئی دا یا یارہ سا تو وہ جو ہے تور پہ او جڑے بالان پر غرام دے مطابق چھتان دے بیٹھے ہوئے انہا کیا بھی انہیں گزرنا پتھر مرسائیں جناب ابو طالب نال پتھر نوٹوریا ایک پاسے محمد ایک پاسے علی یار پاٹی زنگی ہوئے بڑے ہی خوبصورت جملہ تھے آخری جملہ دیکھیں میں طالب دعا جڑا بندہ ہونتا ہی نہیں بولیا ویسے بندے میں ایک دو ہی تاڑے اٹھے بھرے مجمع چون میں ایک دو بندے وہی کھنجڑے آلے تائیں نہیں بولے تو ہون میں تو انہاں بلوا نہیں سکتا کوششی ہے جو میں سمجھ آلے آتے ہو سکتا ہے میری اپنی کم علمی ہوئے جو میں نہ سمجھ آسکے ہوں تے اے جملے دے بعد میں یقین ہیں انہ دو بنے ہی میرے نال بول پڑے جس میں لے آمنا دے لال ٹرے اینا پر گرام بڑھایا چھتا دے آگئے پتھر چاوندہ ایرادہ کیتا ہونوں بندہ بولے جن مولا دے علکابادہ پتہ ہے جن مولا دے علکابادہ نہیں پتہ ہے برار شالوں نے چھوٹی ہے بے شک میرے نال نہ بولی اے لولائی اکھا نے ویکھیا پتھر اینا چاہے اے لولائی اکھا نے ویکھیا یدلائی حتہ نو حرکت دی جیڑا پتھر جتوں آیا اٹھائیں واپس کسے دی آنکھ کو اینا کسے دی آنکھ کوئی نہ کسے دا ناکھ کوئی نہ انجھے ویسے سیال کو اٹھا لے ہوں توڑے دے سوڑا سوڑا بھی کوئی نہیں میں نے دا سوڑی مولا دے دشمندہ ناکھ ہوندہ ہے کسے دی لاتھ کوئی نہ کسے دا آتھ کوئی نہ جیڑے مارنالا علی ہوئے کسے دے سیرے جخم او بزرگ پڑھ دے ہوں دے آنکھ ہون پورا ہسپتال کھول گیا او جناب جیڑا بڑڑا جیس مشورہ دیتا ہی اوہو بڑڑا اوہو بال کٹھے کار کے جناب ابو طالب دے دروازے تھے آ گیا جناب ابو طالب دے دروازے تھے آیا تقلبان کی تاں اندر بیٹھے ہیں جناب ابو طالب دروازے تھے آیا دروازہ کھولے آنکھ بزرگ پڑھ دے ہوں دے ہیں باہر ویک کیا پورا وارڈ کھولے آنکھ کوئی لولا کوئی کانا کوئی نکھ وڈا کوئی کمے ہوں تو کوئی کمے ہوں اور جناب ابو طالب چچا جی جملہ یاد ہی جنا میں تو نہ کہہ بھی یاد رکھڑا ہے جس ویلے جناب ابو طالب پہ کیا نا تو جناب ابو طالب پوچھیا اے کہے وے اور نہ کہہ جی یہ تو اٹھے پتر ماری ہے تو اٹھے بچے ماری ہے تو اٹھے بچے ساٹھے بچیاں نو ماری ہے تو اٹھے بچے ساٹھے بچیاں نو ماری ہے کے سمجھ دے ہو میں بھول گیا نہیں نہیں جڑا بندہ ہڑ بھی نہ بولیا اس بندے دے میں کھول آگیا کھڑے وی تو پڑتے میں تھلے بیکتے داتے ہواں تے نیاز بھی دے ہواں دو کھلگنا یار میں ڈی منت کرانتے بندہ زبان رکھتا ہوئے نہ بولے جس ویلے آکھے نہ تو اٹھے بچے ماری ہے جناب ابو طالب اس کر آگیا دن میں کے کرنا بچے تا پھر بچے ہوندے ہیں تو آڈیاں زندگی ہیں بندے ہاں دشمنی ہیں جو پا لی اور میں نے دا سو بھی جس جس گاردہ بچہ زخمی ہویا یا جس جس گاردہ جنگہ دے وچ پاک محمد مصطفیٰ دینار رل کے علی مشرق اور کافر لوگ ہمارے حسن کے سمجھ دے ہو علی نے المحبت کر دے حسن پھر انہا علی دی دشمنی انج کیتی انہا علی دیاں پترہ نوی ماری آئے انہا علی دیاں پترہ نوی ماری آئے انہا علی دیاں نواسی نوی ماری آئے انہا علی دیاں دیاں نوی ماری آئے جو حکم ہے حکم دی تائید کر دیاں ہویا میں قسم با خدا بڑا مجبور ہوں کہ بہت میں دور دا سفر کرنا ہے صرف انہا بھائیاں نال میرا پیار اتنے کہ میں انہا دے ڈیوٹی کدی مسنی کر سکتا مالک انہا دے ارشان دے انہا رنگ لاوے ازاداری انہا دیاں نسلہ جو منتقل ہوئے بہت خلوصہ لے لوگ ہیں انہا حکم کیتا ہے حکم دی تائید کر دیاں ہویاں اور قسم با خدا میں جو انہا حکم کیتا ہے میں قطعی بھی نہیں پڑیا محرم تو علاوہ میں قطعی بھی نہیں پڑیا جدن تا ہی بانی خود نہ کے کیوں کیوں کہ میں ذکرودہ کرنا ہے جیڑا حسین دی انہاں نے دی شکلہ لائی اور مولا دا پڑا فرمانے کہ میرے حسین میں حسین آکھ رہیاں میرے پتر دی شہادت اتھے پڑنا جیتھے قدردان ہواں اور میں کدھی کدھی سوچتا ہو سکتا ہے مولا میں سونی پڑھا نہ سکتا دی ازادار ہائے نہ کر سکتا پھر بیٹھے ہونی پردے چاہیے یکبر دی ماہ تیوے کیا کھیجی میں تین جوان پیارے نے ایوے میں میں اٹھارہ سال برگیاں جو پہلے اندھی رہیاں مرحبا مرحبا یار مرحبا یار دی علی دی راضی ہووے اوہ مظلوم دی گروبت تیروہ منا لیں اوہائے کرو تیوے میں ستہ رہا کھا اوہ لتھا یہ جڑا حسین نبوں پیار آئی ماہ حسین دی راضی ہووے ماہ حسین دی راضی ہووے حکم نہ ہوندہ تیوے میں کدھی نہ پڑھ دا چلو انہ آنکھیں تیوے مالک انہ دے پرسے قبول فرماوے رومان آلے ہوں ہر کے ہیں دی سال دی حسرتوں دی جو فلان زاکر فلان شہادت پڑھے تیساں رو بھی یہ رومان آلے ہوں جو دوں گھروں ٹور دے ہوں فقط ایو کچھ زین چھو رکھ کے آیا کرو اے نا رکھ کے آیا کرو جو سو فلان زاکر نو سنن کے تے حاضری لوان کا ٹور جانا ہے نہیں نہیں فقط ایو کچھ گھروں ٹورن لگیاں زین تے رکھ کے آیا کرو بہتر جنازہ ہے جنہ رومان آلے ہوں یو شام ٹور گئیاں رومان آلے ہوں جی بابا لا کوریا کھان لتھا اوہ جڑا حسین نبوں پیار آئی مرحبا مرحبا یارما حسین دی راضی ہوئے پیاراں کتنا آئی کتام دے جملے ہیں حسین بادشاہ ادی ادی راتی ہار دو رکعت نماز پڑھندے بعد بھائی جان پتر دی داڑی چوم کیا دیا نو میرا نان نے دی شکل آلا بچڑا تفصیل نہیں جو میں اتنا ٹائم نہیں جو میں اتنی تفصیل لال پڑا ایو کچھ بڑھ دارانا جدن لتھا ہے نا تے لان دی جان کے آدھا ہے بابا میں لے پیان شبیر مظلومِ کربلا فرمایا پتڑا میں میٹو روپے ہیں جس میں لے اکر نہ بچڑا میں میٹو روپے ہیں اداداراں ہو اس میں لے آواز آلیہ سین دی پردے چوان دی حسین آنکھیں تے میں پتر چواما کھتا سابر کہ آدھے نہ پتر نہ چوا ہو سکتے ہی تے غازی نو حسلہ دے جی میں تین پیار رہا ہے یہ میں غازی نو پیار رہا ہے آدھے نہ روکے اگر غازی نو جلال آگیا پھر زازی تلوار چالے سین فرمایا لڑنا نہیں جی لڑنا ہوئے آہ میں اکبر نہ تو رہا واہ واہ مرحبا یا سیدہ عجروں کو میں نے سیدہ سیدہ عجر دے پہ بھئی بڑے روحانی یتنا سن دے پہ ہو ماہ حسین دی رازی ہوئے شبیر ٹر پہ ٹرین شبیر میرا پڑھنا سو کہے جتنے ہیں لے سننا تو بھائی بیٹھو چپیلنا پہ ہوئے جیڑا پتر دی لانشارٹو رہے تے لوگاں پتھر مارے کسے کل تیر آئیو ستیر مارے جید کل پتھر آئیو ست پتھر مارے آئے کرو تجی بابا لکھ وریہ گاں چٹی داڑی آلیو میرے گا ہاتھ نہ بنے بابا میں جتنی وریہ کھو پڑھ دینا سیدہ رو رو کے آدھے کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر نو مسجد یقصا تو لاندہ سیدہ دینج نائی لانا جو میں امت لہایا میں راج تو واپس آدھا سیدہ مات مگر کے آدھے میں کھول دنیا تے مرکز ہاں اولادیاں دردان دا میں صد کے ہو جاما سیدہ دینج میری دید کھین دی مک گئیے میں کوئی اکبر نظر نہیں آدھا روڑا لیو شبیر پہلے کتابہ لکھتا ہے گھوڑے تو ٹھوڑے پنجبے قدم تے انج لگتا ہے میں سوار دی بھی نائی مک گئی آئے کرو تے میں ستہ رہا کھانجے آئے نہ کر سکیں تے تیرا پھر مقدر دی بات روڑنا تے روڑنا زاکر دا کمال نہیں ہوندہ اے خیرات ہوندی مسافرہ شام دی جنو عطا ہو جاوے توڑے آنسوہ دا زامن میں نہیں آئے توڑی نکلنی چاہی گئیے ازادارہ مظلوم دی گھوڑتے روڑنا لیو پہلے گھوڑے تے سوار آئی پھر اینج ترے آئے جیوی نابینا بچہ کا برستان ہی تردائے او میں صدقے ہو جاو ماں او میں صدقے ہو جاو ماں شلال اللہ دی زندگی ہووے بھلا ہووے یار جڑے آئے کر کے رہن دے پہ اکبر دا مسائب پڑھا تے بندے آئے نہ کرن ہو نہیں سکتا روڑنا لے ہو جتنے عزادارہ آئے کی تینے ماں حسین دی تون اپنے کمچ کدان رواوے شبیر ترے تردے پہنے جو ٹبے دی گیٹ نہ لو آواز آنے دے او جاڑی آئی او جاڑی آئی شبیر مظلومِ کربلا نگاہ کی تی تھی فقیر نظر آئے شبیر وے کیا دن تیرہ کون مر کے ہے جو تو آدھیں او جاڑی آدھائی اتھائی آوے آتے مدینہ اللہ محمد وکھا آئے کرو تمہیں اگلی سطح رکھا آئے بلند کر دے ہوئے میں ویند قریب آنا چاہنا جس ویلے اکھین اتھائی آوے آ تین میں مدینہ اللہ محمد وکھا آم اس ویلے شبیر رو کیا دن کہن ودا رونے آدھیں مدینہ اللہ محمد شبیر تھٹا صاحب ہر کیا دن ان لوگ گزر رہے ہو گئن کئی سال تو آج ودا رونے آدھیں اتھائی ایک میں بکھے جڑا آئی بو سخی شبیر فرمایا سخی کی یہ آئی آدھیں اٹھا سونا آئی جس ویلے میں اکھین نقاب ہٹا نقاب میرے اکھڑ تے ہٹا کے تے محمدینہ اللہ کر گیا گئی سوگر آم میری اتھانگا لہا چھوڑ اکبر شاوش مرحبا مرحبا یار یا سیدہ حلید ہی راضی ہوئے بھلا ہوئے جڑے وین پہ کر دے ہو سیدہ عجر دے ہوئے شبیر فرمایا تلاش کن پہ کر دے ہیں آتے ہیں اتھائی کی دہیں لتھائے سونا بڑا آئی کوئی جوان اٹھا سونا آئی شبیر فرمایا ان تلاش پہ کر دے ہیں ہاں میں اسے ان تلاش پہ کر دا ہوں فرمایا چال ٹر چلیے ہو سکت ہے تیری تے میری تلاش ہک ہوئے یہ کچھ پڑھ دا رہا نا شبیر تے فقیر رلکٹر پہ آئے جی بابا میں لکبریا کان بھلا ہوئی شاللہ پتران بھی زمگی ہوئی بابا جی تُسا آتے ہو تو میں پڑھ دینا ایک فقیر نئی خیزر نبی آئی آئے کرو دے ستہ راکھان تو سا آ دے ہو جملہ چھوڑ دا نہیں جی سبلے آئے نہ اکبری لاش دے کھول انجھ کر کے اکبر سینے دے ہاتھ رکھے آئی فقیر کدھی اکبر نوویتا ہے کدھی حسین نوویتا ہے حسین جلے پاسے وے کے آدھا ہے میں نے اے دس اے تیرہ کے لگتا ہے شبیر فرمایا کھو جنہی لگتا اے فقیر آدھا ہے من نہ من اے تیرہ پتر ہے شبیر فرمایا تین کے اندھ سے آئے آدھا ہے میں نے پتہ لگ گیا جدوں تون ٹڑے ہیں تیری داڑی کا لی آئی اے دی لاش دے آئے ہیں تیری داڑی سفید ہو گئی شبیر فرمایا آئے میرا پتر ہے آئے کرو تمہیں اگلی ستہ رکھان جی ترے شیعہ بیٹھے ہو واجب سمجھ کے آئے کری آئے عزدہ دارو شالہ اس غمد سوا کسے کامے چاہائے نہ کریں شبیر تھٹا سا بھر کیا دیں آئے میرا پتر ہے جدن پتر دا نام آئے فقیر موت ماتم کر کیا دا ایو جو جوان بھلا جنگا دے پھجین وا 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 مرحبا سیادہ دا کے کرنانے دا دین نہیں بچتا دکھ لگنا ہے جیڑا ماوانی جو علیہ چوالی انہی ولی اللہ پڑھا نالا دے آئے نہ کر سی شبیر جیسے والے اکھن نانے دا دین نہیں بچتا مرحبا مرحبا یار عجرکو میں نے سیدہ دین دیا جو گلہ کر دیں نانے دے دین دیا توں کوئی حسین شبیر فرمایا ہاں میں حسین ازاداروں پتہ نہیں کڑا ازادارے جڑا رہ جاوے شبیر اٹھڑا صاحب ہر کیا دن اکبر بیٹا تیاریں جی بابا تیارا میرا پتہ میرے کل نہ رسیے نہ میرے کل پٹیے بچڑا امتحانے میرا تیرا بھی امتحانے تھڑا صاحب ہر کیا دیں بابا جی میں دلی ازما سیوی نکل گئی میں تیرا پتہ ہی نہیں بس بھی مقامہ وین کر کے میں طالب دعا ازاداروں مظلوم دی گروبت تیروں منا لے شبیر تھڑا صاحب ہر کیا دن اکبر نبیاں دی قطار لگی سارے نبی پہ ویدن اکبر ویخ تیرا دادا ابراہیم بھی پہ ویدہ ہے تیرا دادا اسمائل بھی پہ ویدہ ہے آئے کرو تیس سترہ کھان رو کے حسین آدن اوہ ویخ تیری دادی حاجرہ بھی آئی ہوئی ہے اکبر ازادار کیا دیں بابا تو اڈی کانڈے خیام آلے پاسے پتر دے سانلا بابا تو سا میرے اس پاسے آکے بوو کے چھکتا رہی ہے اوہ مکروڑ آجرہ کٹھی کرا علی اکبر دی ماں دا حسلہ نہیں بڑھتا بھلا ہوئے یار دیڑے آئے کر کے رہن دے پہ بس مقاوہ ایک وین کر کتالا بے دوا شبیر مظلوم کربلا پھل بر چیچ ہاتھ پائے ہاتھ پا کیا دیں بچڑا جائیں ماری اسکڑی نہیں تھڑا سان بھار کیا دیں بابا جنہ ماری یہ تانہ مار کیا دیں سنے آئے تیرا پیو سابران دے سلطان فرمایے بیٹا تیار ہے ہاں بابا تیارا مظلوم دی گربا تیرا ونالی شبیر پہلا حلاوہ دیتے زمین الگئی آسمان الگئی مرحبا مرحبا یا سیدہ مظلوم دی گربا تیرا ونالی دنجا حلاوہ پہدے میں آئین بیانی اپکا دیں گیاں جنت جہور دے وال کھول گئے ممبرنی کا سمیہ داروں تری جہ حلاوہ پہدے میں آئین دو ہاتھ نے جڑے اکبر دا سین مل لگ پہن آلی آلی آواز نے کونے جڑا میرے پتر دا سین مل لال آلی آلی میری سین دی آواز نے ارام نچ کی دادی یا پوتر بڑے پیارے مرہ باجی بابا جی میں لکھ وریہ کان لکھ وریہ کان رام نال چکی دادی یا پوتر بڑے پیارے ہوسین میں تیرے دکھے پاس آلی ماں میرے کولمب کیا چھوٹ کیا روان آلی آلی آلوے جوان یمان نی لکھ وریہ خام ماتم کبول آلوے ماتم کبول جتنے جوان پہ ماتم کر دیا روان آلی آلی شبیر پنجوہ حلاوہ دیتا آدھ بچرہ کوئی نہیں نکل دی اکبر آدھ بابا دو ویزان میرے سینے تیرا کھلائے شبیر دو ویزان اکبر دی سینے تیرا کھلائے آدھ بچرہ ہور کے کر فرمایا دعا ہتھان دی نال پھال بچرہ چھ کھلائے شبیر دو ہاتھ بچرہ چھ پائے بچرہ بائر آئی اکبر دی جگر بائر آئی ویزان دی بابا دی بابا لکھ وریہ کھلی بچرہ نہیں اکبر دی جگر بائر آئی جیرا بندہ ہورتے شامل ہویا دی واسط بین پر میں طالب دعا حسین مدرم کربلا اکبر نچا کے ترل لگین آدن اکبر تجھوان میں ضعیف ہو اکبر میرے کل چھ بائی پا میں بہن نال وعدہ کر گیا یا تن زندہ مل ایسا رو نال جد بہن دی نام آیا اکبر آدھ بابا میری بین دی مرحبا مات مکر لے آدھ بابا میری بین دی پڑ مقدار ازاد ملوم نگر بات رو اکبر گل چبائی پائیان ایس تُ زیادہ جلدی نہ کر سگدہ اکبر گل چبائی پائیان حسین ٹرپین قاتل حسن و دین جد خیم دکھو لائن ملا تشبیع ازاد دار اینج موڈی آدھ جد خیم دکھو لگن اکبر سار ان کر گیا حسین رنین تیر رو کے و دی آدھ جن مل رائے جن آئے اکبر کو کر جل دی در نالا میرا نہیں بچ دیا مرحبا مرحبا مات مقبول ہو سیدہ تیرا سفران جہد دعا پہ کر دا اکبر دی غم چیتنے ازدان مات تم پہ کر دی میرا مال کسی سال کربلا لے جا حسین تی اکبر دی سرین آل ہاتھ ما سو وین اوڑ کر سو سو آل اصغر دی ما کام کی رکی تا تور دی آئی اصغر نو چا کے اُتھ آئی جت اکبر ست بی آئی اکبر دی سین تی اصغر را کہ پیادی تی ری بھال برچی دا آج مول پونا میرا آن دا پتر آئی جوان ایک بیمار